اپنی لنچ بریک پر باہر بیٹھے ہیں اور آپ کے فون پر آپ کو اوور ہیٹ یا گرم ہونے اور صحیح طریقے سے کام نہ کر سکنے کا پیغام ملتا ہے ایسے میں آپ ٹک ٹوک یا اپنے دوستوں سے بات کرنے کے لیے فون کیسے استعمال کریں گے برطانیہ سمیت دنیا بھر میں جاری حالیہ ہیٹ ویو نے نہ صرف انسانوں بلکہ ان کے الیکٹرونکس آلات کو بھی متاثر کر رہی ہے انسانوں کے برعکس فونز کو پسینہ نہیں آتا یہ انہیں ہاتھ میں پکڑنے والوں کے لیے اچھا ہے لیکن ہمارے ہینڈ سیٹس کے لیے اچھا نہیں ہیں تو ہمارے الیکٹرونکس آلات گروی میں کیوں گرم ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں جیسے ہی فون گرم ہوتا ہے تو اس کا پروسیسر سست پڑ جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم شدید گرمی میں ایک ہی رفتار سے کام کرنے کے لیے جدو جہت کرتے ہیں فون کے پروسیسر کے لیے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو سکتا ہے فون پروسیسر تراصل فون میں موجود ایک چپ ہے جو اس کے اہم فنکشنز کے لیے ذمہ دار ہے ریڈز بیکٹ یونیورسٹی میں الیکٹرونک اور الیکٹریکل انجینئرنگ کی ایک سینئر لیکچر ڈاکٹر روز وائٹ میلنگٹن کہتی ہیں کہ اندرونی چیزیں جو حقیقت میں یہ سب کام کرتی ہیں بدقسمتی سے وہ خود اپنے کام کرنے کے طریقے سے حرارت پیدا کرتی ہیں اور جیسے جیسے یہ ڈیوائسز فون کے لیے زیادہ گرم ہوتی جاتی ہیں پروسیسر خود کو زیادہ گرم ہونے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں سب کچھ سست ہو جاتا ہے ڈاکٹر روز کا کہنا ہے کہ الیکٹرونک کو عام طور پر 35 سینٹی گریٹ تک کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ کہتی ہیں کہ بیٹریان توانائی زخیرہ کرتی ہیں اور انہیں مقصود درجہ حرارت پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ جتنی گرم ہوتی ہیں ان کے لیے کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اور وہ اتنی ہی زیادہ توانائی استعمال کرتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ بیٹری زیادہ تیزی سے ختم ہوگی کیونکہ اسے ٹھنڈا کرنا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر روز کہتی ہیں کہ جب ہم باہر دھوپ میں ہوتے ہیں تو ہم اکثر سکرین کی روشنی کو بڑھا دیتے ہیں اس کا اثر بھی بیٹری جلد ختم ہونے پر ہو سکتا ہے وہ اپنی حالت کی نگرانی کے لیے بھی توانائی کا استعمال کرتی ہے اور اس لیے بنیادی طور پر انہیں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے اپنے فون کی سکرین پر کوئی معمولی سی تبدیلی محسوس کی ہے تو ایسا گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ڈاکٹر روز کہتی ہیں اور اگر یہ پرانا فون ہے اور اگر اس میں کوئی معمولی خرابی ہے تو گرمی اس کو بڑھا دے گی وہ مزید کہتی ہیں کہ سکرین پروٹیکٹر اکثر اپنے اندر زیادہ گرمی رکھ سکتے ہیں جو کہ گرم حالات میں اچھا نہیں ہوتا ڈاکٹر روز کہتی ہیں کہ جب آپ اپنی بیٹری چارج کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں اگر واقعی گرمی ہے تو آپ مزید حرارت پیدا کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کا فون چارج ہوتا ہے تو یہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہ اسے براہ راست سورج کی روشنی سے دور رکھنے سے مدد مل سکتی ہے اسے اپنی کار میں مت چھوڑیں جتنا ہو سکے سائے میں رکھیں اگر ہو سکے تو اسے پنکھے کے سامنے رکھیں یہ بات یہ فون کے اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر لاغو ہوتی ہے اگر آپ نے اسے کسی کیس میں رکھا ہے تو اسے اس سے بہار نکالیں اور ان تمام فنکشنز کو بند کر دیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر روز کہتی ہیں کہ اگر آپ جی پی ایس استعمال نہیں کر رہے ہیں اگر آپ چیزیں استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اسے بند کر دیں کیونکہ آپ جتنی کم چیزیں استعمال کریں گے آپ جتنی کم توانائی استعمال کریں گے اتنی ہی کم گرمی پیدا ہوگی آپ جتنی کم پاور استعمال کریں گے آپ کا فون اتنا ہی بہتر ہوگا کبھی کبھی اگر آپ کا فون واقعی مشکل میں ہے تو اسے چند منٹ کے لیے بند کر دیں اور اسے تھنڈا ہونے دیں اور پھر اسے دوبارہ آن کریں لیکن اسے تھنڈا کرنے کے لیے فریج یا فریزر کا استعمال نہ کریں اسے برف کے تھیلے میں نہ رکھیں کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا درجہ حرارت میں تیزی سے تبدیلیاں فون کے لیے واقعی خراب ہو سکتی ہیں اور برف سے اس میں پانی کا گھوش جانے کے باعث بن سکتی ہے ڈاکٹر روز کا کہنا ہے کہ فون میں زیادہ گرمی کے میکینزم بنائے گئے ہیں تاکہ ہنے خود کو تباہ کرنے سے روکا جا سکے